سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ مجھے پتہ کہ میری ویور جو ہے میری جو سبسکرائبر سے میری یوٹیوب کمیونٹی جو ہے ان کے پاس کوئی کوائلیفکیشن نہیں یہ اتنی موسٹر بھی لوگ جو دیکھتے ہیں مجھے ان کے پاس کوئی خاص کوائلیفکیشن خاص ڈیپلومہ خاص سرٹیفکیشن خاص اتنا کچھ نہیں ہے اس کے بارے مجھے بہبوبی علم ہے اس سب کچھ سمجھنے کے بعد میں آپ لوگ کے لیے ایسا کچھ لے کر آتا ہوں جس کے لیے آپ لوگ eligible ہوں جس کے لیے آپ لوگ قابل ہوں جس کے لیے آپ لوگ apply کر سکتے ہوں جو چیز آپ کو مل سکتی ہے واسانی کے ساتھ ٹھیک ہے ایسا نہیں کرتا میں آپ لوگ کے لیے وہ چیز لے کر رہا ہوں جس کے لیے کوئی high professional چیز چاہیے کیونکہ مجھے پتہ ہے جو لوگ دیکھتے ہیں مجھے ان کے پاس degrees نہیں ہے ان کے پاس professional experience نہیں ہے ان کے پاس certification نہیں ہے تو اسی تحت اسی تجویز کے تحت اسی نظریہ کے تحت آج آپ لوگ کے لیے آپ کا بھائی لے کر آیا ہے ایک ایسا جوب جس کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو ٹھیک ہے well and good اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ لوگ تب بھی apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ most important بات جو آتی ہے وہ ہے language کی آپ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جوب ایسی لے کر آیا ہے جو اس کے پاس کوئی unskilled job ہے لیکن language کی بات آتی ہے تو یہاں پر آپ لوگ اگر آپ کے پاس language آپ کو نہیں آتی تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے اس میں job میں چاہیے آپ کو English تھوڑی بہت آپ کو English آنی چاہیے تھوڑی بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ I want to go there I want to come here do this do that اتنا آپ کو آنے چاہیے اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی English میں نہیں بولنا پڑے گا تو آج آپ لوگ کے لیے آپ کا بھائی ایسا جوب لے کر آیا ہے اور وہ بھی ایسی country میں جہاں پر آپ کو sponsorship visa کے ساتھ ہی job مل سکتی ہیں اس کے اوپر اب آپ سے مزید بات کرنے چاہتا ہوں میں یہاں پر بیٹھتا ہوں اور بیٹھ کر آپ سے آرام سے تسلی سے بات کرنے ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے تو میں بات کر رہا ہوں فنلینڈ کی فنلینڈ ایک ایسی country میرے بھائی کے جہاں پر آپ لوگ کے پاس job available ہے فنلینڈ میں آپ کو English speaking کی job مل سکتی ہے جہاں پر آپ لوگ کو language اتنی بولی نہیں پڑی گی آپ لوگ کو تھوڑی بہت English آنی چاہیے آپ کو فنش language کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں English speaking job ٹھیک ہے اور یہ آپ کو فنلینڈ میں ملے گی ایسی country جو کہ happiest country in the world ہے جس کی economy بھی کافی اچھی ہے جو کہ innovative country میں آتی ہے most top 10 countries innovative countries جو دنیا میں ہیں ان میں آتی ہے innovative country وہ ہوتی ہے جو ایسی country جو کہ ایسی program لے کر آتی ہے جو پہلے کسی اور نے launch نہ کی ہو اگر شینجن ویزا کی ہم بات کر رہے تو شینجن ویزا کو بائیومیٹرک کرنے والا آن لائن نظام کرنے والا اس کے سلسلے میں بھی کچھ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے ائرپورٹ میں اگر اس طرح کچھ میری بیور جو ہے وہ اتنے certified qualified اتنے professional نہیں ہے تو آپ لوگ کے نظریے آپ لوگ کے خواہش آپ لوگ کی ضرورت کے مطابق آپ لوگ کے ملیے جوب ایسی لے کر آئے ہوں جس کے لیے آپ لوگ apply کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں جناب cleaner کی جوب ٹھیک ہے یہ جوب کے لیے اب آپ خود دیکھیں کوئی بھی بندہ اس کے لیے eligible ہو سکتا ہے کوئی بھی بندہ اس کے لیے apply کر سکتا ہے اور کسی بھی بندہ کوئی جوب مل سکتی ہے اور سب سے important بات آپ کے ذہن میں گرہ ہے کہ یہ صرف Finland لوگ ایرپین لوگ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ english speaking job ہے english speaking job کا مطلب بھی ہوا کہ یہ international job ہو گئی ہے کوئی بندہ internationalی کسی بھی country سے یہاں پر apply کر کے آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو اس کا complete طریقہ بتاؤں گا کس طرح آپ لوگ اس ویڈے کے لیے apply کریں گے کس طرح آپ لوگ اس کو access کریں گے اور کہ طریقہ ہوگا کس ویب سائٹ پر جائیں گے سب کچھ آپ لوگ کے سامنے میں سکرین پر رکھنے والا ہوں تو چلتے کمپلیٹر کے سکرین کے اوپر آپ لوگ کو میں سمجھاتا ہوں کس طرح یہ چیز کرنا ہے کمپلیٹر کے سکرین کے اوپر آنے کے بعد آپ لوگ یہاں پر آج اگل گول کوم پر اوپن کر دیں گے آپو یہاں پر لگ دیں گے ورک لگدینے آپ انگلیش آج اس کو اوپن کر دیں گے اوپن کر دیا اس کو آپ لوگ فنلین کے اوپنی ویبسائیڈ پر آ چکے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو scroll down کریں گے نیچے یہاں پر آپ آ جائیں گے ٹھیک ہے دیکھ رہے آپ english speaking jobs across Finland جو میں نے آپ کو ویڈیو کی شروع میں بتایا یہاں پر آپ کلک کر دیں گے اس کے اوپر دیکھ رہے آپ میری فیکچرنگ and construction کے اوپر کلک کر دیا آپ نے کلک کرنے کے بعد آپ لوگ اگر نیچے آ جائیں گے اس کو drag ڈاؤن کریں گے نیچے یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہے کلینر کلک کر دیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے کلینر کی job آپ کو سامنے کل چکی ہے location دیا ہوا ہے اس کا company کا نام دیا ہوا ہے کس کون سی company آپ کو job دے رہی ہے application کا period کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو دیا ہوا ہے published id job market cleaner job کی description ڈیوی آپ نے housekeeping کرنے ہوگی cleaning toilet kitchen surface floor vacuum dusting handling properly chemical production سب کچھ ہی آپ نے کرنا ہوگا جس کے لیے کوئی کسی بھی sorry i mean degree کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے language کی ہوگی آپ کی working language ہوگی english جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا آپ کو میں ایسی چیز دکھاؤں گا جو کہ آپ کے قابل ہو ٹھوڑی بہت english ایسے نہیں کہ آپ کو c1 level کی انگلیش آتی ہو آپ کو صرف بھی بولنے آتا ہوا کہ i clean i do i do this occupation کیا ہوگا آپ کا building میں کام کرنا ہوگا building کے اندر کام کرنا ہوگا ڈومیسٹک ہاؤس کیپنگ کرنی ہوگی building cleaning ہی کرنا ہوگا ٹھیک ہے سکلز کیا ہونی چاہیئے skill skill دیئے کہ آپ کو سپائی کرنا آتا ہوں ٹھیک ہے required language skill کہ english english ہی دیکھا نہیں آپ لکھے ہوگا ہے fair مطلب جو میں نے بتا ہے نا آپ کو ویڈیو کو شروع میں کہ آپ کو english تھوڑی بہت آنی چاہیئے مطلب آپ تھوڑی بہت پول سکے fair اسے کہتے ہیں یہ نہیں کہ اس نے دیا ہوگا ہے کہ آپ نے ielts کیا ہو english میں یہ وہ بات اس میں بکواس نہیں ہے آپ پر ٹھیک ہے اچھا یہ آپ پر کیا گیا details کیا دیوئی آپ پر details دیوئی آپ کو employment کا relationship دیا ہوا ہے working full hour ہوگا wage principal time rate working time کیا ہوگا week days پر آپ کو اس طرح ملے گا id job کی id dv job کا reference number سب کچھ یہ آپ پر دیوئے ٹھیک ہے company کا نام سب کو again دیا ہوا ہے آپ نے کرنا بھی کیا ہے آپ نے یہ job کو apply کرنا ہے apply کرنے کیلئے کیا کریں گے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے recruitment content detail دیا ہوا ہے اس کا نام بھی یہ بند آپ کو یہ recruit کرے گا اس کا email address دیا ہوا ہے بندے کا ٹھیک ہے اور اس کا phone number دیا ہے phone number تو آپ کال کر سکتے نہیں ہے آپ نے کرنا ہے کہ send all application to آپ نے application form آپ یہاں پر اس email کو send کر دیں گے اس طرح سے آپ کا apply اس job کے لئے ہو جائے گا ٹھیک ہے میرا بھائی یہ طرح ہے اور end یہی that's it واقعی کچھ نہیں آپ لوگ کے میری ویڈیو میں نہیں آپ کو میل درکے سکھا دیا آپ لوگ کے لئے میں نے فنلینڈ میں cleaner کی job جس کے لئے نہ degree چاہیے نہ certification چاہیے نہ qualification چاہیے نہ experience چاہیے نہ IELTS چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور کوئی انگلیش کی ہاتھ ضرورت خیر بھی نہیں فیر آپ کو تھوڑے وہ انگلیش آنی چاہیے یہی ہے اور یہ اس کے لئے foreigner worker hire کیا جاتے ہیں فنلینڈ کا official website پر آپ لوگ کا میں دکھا دیا اس کے لئے آپ کیا کریں گے آپ first of while آپ نے CV تیار کریں گے CV کے اوپر میری ویڈیو بنی ہے آپ میری ویڈیو چاہیے کر سکتے ہیں لنک مل جائے گا آپ کو description میں یا میری آپ میری چینل پر جائے وہاں پر playlist بنا ہوئے میری CV کا آپ وہاں پر CV کریٹ کر سکتے ہیں free میں آپ download کر سکتے ہیں یورپاس CV بنائیے یورپاس کو لیٹر بنائیے اس کے لئے apply کیجئے آپ کوئی ایکینی جوب ملے گا آپ پلینل میں آئیں گے یہاں پر کام کریں گے اگر آپ کو اس ویڈیو سے توڑی بہت بھی help ملی ہے ویڈیو توڑی بہت بھی help ملی ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے کچھ فائدہ ملائیں ٹھیک ہیں تو ویڈیو کو پلیز لائک کریں چینل کو subscribe کریں اور ویڈیو کو share کریں تاکہ علومات باقی لوگ تک پہنچیں اور اس طریقے سے اپنی پیملی کا خیال لگیئے مجھ دیئے اجات اللہ حافظ